کل گفتگو کے دوران میں مجمور پڑھنے اور قلقلہ کی ادائیگی کی سلسلے میں کچھ بات آئی تھی اور اس میں مولانا عبدالحق صاحب کا نام آیا تھا کبھی ملاقات ہوگی تو ہم بات کریں گے اس میں اتفاق کہ وہ کل آج تشریف الائیت خود یہاں اور ہمارے مولانا قاسم صاحب بہت ہوشی ہے رادمی ہے نا انہوں نے چھیڑ دیا کہ صاحب وہ قلقلہ کا مسئلہ ایسا ہے اور یہ وہ تو انہوں نے وہ صفائی سے بات کی تھی ان سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحقیقی مزاج نہیں ہے یہ بہت بڑی کمی ہے یہ عالمی پیمانے پر یہ کسی ایک خاص جگہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ پریشانی عالمی پیمانے پر ہے تحقیقی مزاج نہیں ہے محققانہ مزاج نہیں ہے اور اس کی وجہ کون ہے اسی وجہ بڑے ہیں بڑے حضرات اساتذہ کرام اپنے زیر درست طلبہ کا مزاج جیسا بنانا چاہیں گے ویسے ہی وہ بنیں گے صاف بات ہے اور وہ مزاج کیا بنانا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ کچھ نہیں کیوں تعیس پسندی آسانی سہولت اب ہمارا مزاج بن چکا ہے مدارس کے اندر ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے میں نے شروع سے لارالوم میں مرانا خضر کشمیری مرانا شوقت بستوی جانتے ہیں بھائی نام مہائی کسی کماروں نے جو پڑ چکے ہیں وہاں پاری ہوں ارے بھائی نئے لگوں میں ہاں شوقت بستوی نہیں جانتے اور ان کی لیویل کے احساساتذہ نوجوان پارٹی تھی اس وقت میرے پاس آنا جانا ان کا برابر رہتا ہے دوسرے گھنٹے کے ختم پر چائے پینے آتے تھے پانچ چھ سات آٹھ دو چار برابر آتے تھے وہاں عبدالخالق سنبھلی جو اس وقت نائے محتمیم ہیں ان سب حضرات سے میں کہتا تھا کہ بھائی دارلود دیوبند میں آپ کو رکھا ہے مدرس بنایا ہے اور ٹھوک بجا کر کے مدرس رکھا ہے ایسی بات نہیں کہ آپ لوگوں میں صلاحیت نہیں ہے ایسا نہیں ہے صلاحیت ہے جس کام کو آپ لوگ کر رہے ہیں اس میں باس صلاحیت ہیں آپ میں مانتا ہوں لیکن آپ حضرات شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صبح اٹھنے کے بعد ناشتہ کیا اور آئے مدرسے میں درس دیا صبح پڑھا دیا اور زمداری ختم ہو گئی ہاں بظاہر تو ختم ہو گئی وقت کی پابندی کیا آپ نے پڑھایا اللہ نے توفیق دی اور اس کے بعد زمداری ختم تنخواہ جائز ہو گئی ٹھیک ہے مگر میں نے کہا کہ دیکھیں اتنے ہی سب کچھ نہ سمجھئے آپ اتنے ہی نہ سمجھئے کہیں پھر اور کیا کریں ہم میں نے کہا ابھی آپ کا کام آدھا آپ آدھا کام کر چونگے آدھا آدھا باقی ہے اور جو آدھا باقی ہے وہ ایسا آدھا ہے کہ وہ آپ کی ساری زندگی پر محیط ہے وہ اور جو کر کے آئے ہیں آپ گھنٹے وار کچھ گھنٹے چھ گھنٹے چار گھنٹے جو کچھ پڑھایا آپ نے وہ صرف ان طلبہ کو پڑھایا ہے آپ نے جو آپ کے سامنے بیٹھے تھے اور جو آدھا کام باقی رہ گیا ہے اور ساری زندگی پر آپ کی محیط ہے وہ وہ کام ہے جو یہ طلبہ کے ساتھ بھی ہے اور جو طلبہ دوسرے مدارس میں پڑھ رہے ہیں اور جو پھر آئندہ بھی آئیں گے وہ ان سب سے متعلق کام ہے وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ کام ہے وہ کیا کام ہے جو کچھ آپ پڑھاتے ہیں جو تجربات آپ کو حاصل ہوئے یک تک اور ہو رہے ہیں اسے قلم بند کیجئے کاقش پہ لائیے کتاب بنائیے چھوٹی بڑی جتنی بھی ہو اے بھائی یہ تو بڑا مشکل کام ہے آپ بس آپ ہی کرتے رہیے کیا بات ہوئی ہم کرتے رہیں ہم کر سکتے ہیں اور ہم کرتے رہیں تو آپ کیوں نہیں کرتے رہیں کیوں نہ کریں تائیوش آ گیا ہے سہولے پسندی آ گئی ہے بچ پڑھا دیا جیسے تیسے گئے دستگاہ میں اور کام ختم اب اس کے بعد تربیت کا کام جو ہے رجال سازی کا کام مردم گری کا کام کسی کو تیار کرنا اور بنانا ان کی مزاج سازی کرنا بہت مشکل کام ہے یہ مشکل کام ہے یہ اسے وہی کر سکتا ہے جو اپنے سارے اوقات کو اور لگائے گا ان طلبہ کے ساتھ پچیس تعلیموں کے اگر جماعت ہے تو پچیس میں سے پانچ کا انتخاب کیجئے کم سے کم پانچ کا انتخاب کیجئے حضرت مورا وحید الزمہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا کہ لوگ کیوں تعریف کرتے تھے کیوں ان کا گنگ آتے تھے کیوں ان کے عاشق تھے جو تعلیم دارلم سے فاضل فارغ ہو جاتا تھا آٹھ سال تک پڑھنے کے بعد سارے اصادتہ کو بھول جاتا تھا وحید الزمہ صاحب کے سامنے آنے کے بعد تمام استادوں کو گویا کی بھول جاتا تھا گویا کی بھول جاتا تھا کیا وجہ تھی وہ وہ پورے ایک عشرہ تک اور رمیان درمیان میں بھی موقع موقع سے طلبہ کو اگھارتے تھے ان کے اندر جو خابیدہ سوئی ہوئے صلاحیتیں ان کی صلاحیتوں کو جگاتے تھے تمہارے اندر یہ صلاحیت بھی ہے یہ صلاحیت بھی ہے یہ صلاحیت بھی ہے یہ صلاحیت بھی ہے تم یہ بھی بن سکتے ہو یہ بھی بن سکتے ہو تم کیا بننا چاہتے ہو یہ بتاؤ ہم تم بننا کیا چاہتے ہو مقرل بننا چاہتے ہو مصنف بننا چاہتے ہو سیاسی ریڈر بننا چاہتے ہو مدرس بننا چاہتے ہو خانقائی بننا چاہتے ہو تم موظمین بننا چاہتے ہو تم کیا بننا چاہتے ہو تمہارے اندر سالے سلحیتیں ہیں اللہ تعالی میں یہ ارد کرتا ہوں اللہ رب العزت انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ کسی کو سلحیتوں سے نواز دیں عطا فرما دیں اور کسی کو محروم کر دیں وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے وہ سب کو یکسا برابر سلحیتیں عطا فرماتا ہے ورشانی اور کمی یہ ہے کہ ہم اپنے سلحیتوں سے واقف نہیں ہیں اپنے سلحیتوں سے آپ کیسے خود واقف ہو جائیں گے چھوٹا بچہ ہوتا ہے جہاں سمجھ وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں کچھ نہیں سمجھتا وہ اسے کون آشنا کراتا ہے کون بتلاتا ہے ان کے سلحیتوں کا عرفان اور معارفت کون دلاتا ہے ماں باپ دلاتے جو اس کے عدلگیر اس کے پاس رہتے ہیں اس کے بعد پھر آگے بڑھتا ہے وہ بچہ دوست احباب جیسے اس کی ملتے ہیں ویسے اس کی سلحیتوں کو کھولتے ہیں اگر اچھے دوست احباب مل گئے تو پھر اچھی سلحیت ہے جو اس کے دلالہ نے دے رکھی ہیں اور ضرور دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سب دیتے ہیں برابر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سب کے اندر کہاں سلحیت ہوتی ہے سب کے اندر کیسے ہوتا ہے کیوں سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے پیدا کرنے وقت اس کی خلاقیت میں کوئی کمی ہے اس کی خلاقیت میں کوئی کمی ہے سب کو پیدا کرتا ہے تو اس کو آپ سے کیا دشمنی اللہ رب العزت کو ہے کہ اس کو ان کو تو عطا کر دے اور آپ کو محلوب کر دے اس لیے پیدا کرتا ہے سارے صفات دیتا ہے وہ جتنی ضروری صفات اور دنیا کو چاہیے اس کے ذریعے سے اور خود اس کو جو ضرورت ہے سب عطا کرتا ہے اب ان سراحیتوں کا عرفار اور معرفت کیسے حاصل ہوگی اسے اس کے احباب اس کے اساتذہ اس کے گھر والے وہ بتلائیں گے اسے وہاں عبدالزمہ صاحب ایک ماں کی طرح پرورش کر دیتے طلبہ کی ایک باپ کی طرح ایک بھائی کی طرح ایک دوست کی طرح پرورش کر دیتے بے تکلف دوست کی طرح سے میں ایک برطا میرا ہاتھ بتاؤں بنا عبدالزمہ صاحب جو جانتے ہیں دیکھ چکے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کس قدر باروں بادی میں تھی آنکھ ملانا مشکل ہوتا تھا ان کے ساتھ کھڑا ہونا مشکل ہوتا تھا میں دفتر میں جاتا تھا میں اپنے شعبیہ کا ذمہ دار تھا میں مجھ سے پوچھتے تھے کیا سلطحال ہے کیا کر رہے ہیں کیا کرنا ہے تو میں ان سے بات کرتا ہوں حالانکہ میں بہت نیڈر بہت بے خوف مانا جاتا ہوں اور وہ یہ واقعہ ہے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے کہ میرے دل و جمعہ پر کسی کا اثر نہیں پڑتا حضرت مہنہ حردوی صاحب رحمت اللہ علیہ سنے میں بہت بے باقی کے ساتھ کھڑ کر بات کرتا تھا تیکھ برطاق فرق میں نے کہا وقف بہتر نہیں ہے آیت ہے میں نے کہا آیت کی یہاں کوئی اہمیت نہیں کیونکہ اللہ جسیلہ ہے ماہ قبل کی صفت ہے بغیر صفت موصوف کے جملہ پورا نہیں ہوتا اس لئے وہاں آپ دیکھیں گے کہ وہاں اللہ علیہ بہت بنا ہوا ہے آہ ٹھیک ٹھیک اس طرح سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا مہنہ حردوی صاحب سے میں کرتا تھا ایسے تمامہ سازہ تھے سوائے مونا وحد الزمہ رحمت اللہ علیہ کے کہ میرے زبان بند ہو جاتی تھی ایسی عجیب و شخصیت تھی وہ زبان بند ہو جاتی تھی میرے انہوں نے حقنا جاتا تھا کچھ کہنا ہوتا تھا کچھ نکل جاتا تھا فرماتے تھے جائیے سوٹ جائیے سوٹ جائیے باتیں بات کریں گے شام کو ان کے خدو خانے میں میٹھا ہوا تھا میں باہر کھول اس طور پر پیشے سے آئے گھر کی طرف سے اور آ کر کہیں گو آپ پیشے سے دوست کی طرح بھی ملتے تھے وہ بے تکلف بھی ہوتے تھے تاکہ تعلیم کھڑ کر بات کر سکے ان سے کوئی ڈرے نہیں کوئی خوف نہ کھائے اب میں نے کہا ہرے کون ہے یاد کون ہے چپ کھڑے ہیں اور جب ہاتھ ہڑایا میں دیکھا تو میرا تو حال خراب ہو گیا کہا بیٹے رہے بیٹے رہے خوف دور کرتے تھے کھولتے تھے زماغ و دل کو اب کوئی ایسا داروں میں بھی رہا ساتھ ادا کی ہے ایک بھی ایسا نہیں کیوں جان نکلتی ہے وقت لگانے میں جان نکلتی ہے استاذ کو وقت دینا پڑے گا اگر چار پانچ لڑکے ایسے مل گئے باسرائیت تو ان کو نکھارنے کے لیے ان کو آگے بڑھانے کے لیے استاذ کو ٹائم دینا پڑے کس کے پاس وقت ہے بھائی ہاں اس کے لیے وقت ہے کہ لڑکوں کو بلا کر کے ٹانگیں دبائیں گے ٹانگ پھیلا دیں گے ٹانگ دباؤ استاذ کی خدمت کرو ہر کے خدمت کرد او مقدوم شد خب سنائیں گے اسے ہر کے خدمت کرد او مقدوم شد مقدوم جب شد ہوگا جب تم اس کو مقدوم بنانے کی صفات کو ابھارو کے اس کو تیار کرو گے ٹانگ دبوانے سے مقدوم نہیں ہوتا کوئی یہ ہمارا حال ہو چکا ہے مدارس کے اندر کوئی اس سے سسنانی ہے سب جگہ مصیبت ہے یہ کیسے لوگ تیار ہوں گے بتائی تیار کیسے ہوں گے اسی لیے کوئی مدنس عمدہ قسم کا کوئی بہتنس قسم کا نائب نازم کوئی اچھے قسم کا محتمی کوئی نازم تعلیمات کوئی بھی نگرہ کوئی نہیں مل رہا ہے دنیا تراش کر کے تھک رہے کسی کو کوئی نصیب نہیں ہو رہا ہے ملازمت تو سب کر لیتے ہیں جو کہا جائے گا یہ کر لو کر دیں گے یہ کوئی بات نہیں ہے یہ مردم گری اور اجال کیسے واپس آئے گا جو سرائتیں اللہ نے دے رکھی ہیں آپ کو اگر آپ کی وہ سرائتیں نہیں نکریں گے باہر نہیں اُبریں گی تو آپ کو پتائیں جلے گا آپ کیا ہیں کیا ہیں آپ یہ دوسرا بتائے گا آپ کو آپ کا استاذ بتائے گا آپ سے جو بڑا ہوگا تجربہ کار وہ آپ کو بتائے گا تو وہ کب بتائے گا اسے غرض کیا ہے کہ آپ کے گھر جائے وہ آپ کو ہزار بار غرض ہوگی اس کے پاس جائیں گے جوٹی تھی نہیں کریں گے اس کی خدمت کریں گے بادشاہ تھا ایک اس کو خیال پیدا ہوا شاکھالدیس نے واقعے کو لکھا ہے مشہور ہے اس کو یہ خیال پیدا ہوا کہ کیمیا گری بہت قیمتی چیز ہے کیمیا سونے سے زیادہ قیمتی ہے سونا بنتا ہے اس سے یہ فن مجھے سیکھنا چاہیے حالانکہ اس کو ضرورت نہیں تھی وہ بادشاہ ہے کیا کمی ہے اس کے پاس سب کچھ اس کے پاس کیمیا گری سیکھ کر کے وہ کیا کرے گا سونا چاہیے روپے پیدا سائے دولت اس کے پاس لیکن نہیں خیال آیا کہ مجھے سیکھنا چاہیے وزیر کو بولایا پوچھا تمہارے ملک میں کوئی سب سے بڑا فنکار استاذ کیمیا گر کون ہے تلاش کرو معلوم کرو ہم اسے کیمیا گری سیکھیں گے بتا لگایا معلوم ہوا آپ کی فلابستی میں ایک شخص ہے وہ استاذ ہے بہت بڑا استاذ ہے سب سے بڑا استاذ ہے چی کے اس کو لیاو وہ شخص لایا گیا دیکھا کہ صاحب کپڑے پھٹے ہوئے ہیں مہلے ہیں کچھ ایلے ہیں پھٹے کپڑے ہیں اور لگے کھڑا کر دیا گیا بہت شخص نے کہا کہ یہ کیمیا گر ایسا ہوتا ہے سونا بنانے کا طریقہ جو جانتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہا دیو حضور ہے یہ پوچھا کہ کیمیا گر تم ہم کو کیمیا گری سکھاؤ گے ہم سیکھنا چاہتے ہیں اس نے کہا کہ حضور میں کیمیا گر دیکھ رہے ہیں میرا حال کیا ہے ارے میں تو اپنے مہلے میں گھروں میں پانی بھرتا ہوں صبح و شام اور اس سے کچھ روٹی سوکھی مل جاتی ہے اسی کو کھاتا ہوں پانی بھرتا ہوں میں تو گھروں میں سقا سقا تھا کیمیا گر ہوتا تو میں ایسا ہوتا جیسے میں ہوں جیسے دیکھ رہے ہیں مجھے آپ تو باشا نے کہا باتو صحیح کہہ رہا ہے بھگا دیا اس کو وزیر کو بڑایا ہے کس کا پکڑ رہا ہے تو کہا نے حضور ہے تو یہ وہی کہا پھر حضور جو فنکار ہوتا ہے فنکار صاحب فن وہ کسی کے ہاں جاتا نہیں ہے چل کر کے کھوہ نہیں جاتا پیاسے کے پاس پیاسا کھوہ تلاش کرتا ہے اس کے پاس جاتا ہے ڈول ڈالتا ہے پانی کھیچتا ہے ہینڈ پائپ چلاتا ہے تب پانی حاصل ہوتا ہے کھوہ نہیں جاتا پانی کھوہ کا پانی نہیں جاتا کسی کے پاس کہ اوہو یہ بات ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہم جائیں گے بادشاہ نے کہا ہم جائیں گے سیکھنے کے لیے اس کے گھر پر گھر کہا تھا ایک ٹوٹا پھوٹا چھپر تھا ایسے کمرہ تھا معمولی سا گیرا پڑا تو کہا کہ تم بادشاہت کو دیکھو سارا کام چلاو ہم ذرا جا رہے ہیں اپنا لباس تبدیل کیا ایک گاؤں دیہاتی کا لباس پہنا اس میں میلا کچھ ایلا چہرے پر راک ملی راکھی ملی چہرے پر بادشاہ تھا گھرا چھٹا خوبصورت اور یہ بھی تھا مسئلہ کہ میں اگر اصلی حالت میں جاؤں گا تو سقا جو ہے مجھے پہچان لے گا اپنا حولیہ بدل آؤ اس نے اپنا حولیہ بدل کر کے سب کچھ بات سمجھ رہے ہیں سمجھ کر کے حولیہ بدل کر کے وہ رات میں گیا پہنے جب سو جاتے ہیں لوگ تب وہ پہنچا وزیر سے کہا کہ چلو تو مجھے راستہ بتاؤ اس کے گھر کا راستہ بتاؤ راستہ بتاؤں وہاں تک پہنچایا اور پھر چلا گیا واپس وزیر صبح ہوئی سقا اٹھتا ہے بڑھا تو دیکھتا ہے کہ کوئی پڑا ہوا ہے ہاتھ کا تکیہ بنائے ہوئے سوچو مولویو چمکدار کپڑا پہننے سے کچھ نہیں ہوگا آج کیا ہے مزار اس میں اسحادثہ کرام کو میں کہہ رہا ہوں طلبہ کو نہیں کہہ رہا ہوں سوائے کلب کے کپڑے میں جمعہ کا کرتہ پہنے ہوئے جمعہ کا جمعہ کے روز کا کرتہ پہنے ہو جاؤں مہلا ہو جاتا ہے میرے پاس کپڑے ہیں بدلنے کی فرصت نہیں بھیتا یہ ہیں حضرت کہتے رہتے ہیں کپڑا بدلنے کیا ارے کیا بھائی مجھ سے کچھ مانتا ہے کیا یہ اگر بدبو ہو رہے تو بتاؤ کتنے لگا لوں گا اتنی دیر تک کو جائے گا کپڑا بدلنے کیلئے آج کپڑا بدل چار جات آٹھ آٹھ بس بس جوڑے کپڑے رکھے ہوئے ہیں بس بس جوڑے کپڑے ہیں آج تو تائش کا مزاج ہے بندھن کر عورتوں کی طرح سے زنہ زرخہ مزاج ہو چکے ہیں لوگ ہجڑے بن چکے ہیں مدلسی کیا سرحیتیں پیدا کریں گے طلبہ کے اندر وہ بادشاہ طلب علم طلب علم نہیں کہنا چاہیے علم کو کہتے ہیں آخرت کے علم کو علم نام ہے آخرت کے اس کا تعلق آخرت سے ہو اور جو دنیا سے تعلق رکھتا ہے اس کو فن کہتے ہیں فن علم و فن طلب فن کے لئے وہ سققہ کے گھر گیا ہے تو پھر کیسے گیا ہے شہانہ لباس میں گیا نہیں ایک بیکار قسم کا آدمی بن کر کے گیا چہرہ بدلا کپڑے بدلے سویا ہوا دیکھا صبح کو سققہ نے کوئی آیا کے پڑا ہے بیچارہ پتہ نہیں کب آیا ہوگا سونے دو سونے دو سققہ اٹھا اپنے کام سے گیا گھروں میں پانی بھرنے کے لئے پہنچا پانی بھر کر کے ایک دو روٹی جو ہے جو ملتی ہے باسی رات کی روٹی بچی ہوئی وہ لائے اور کہا ہوگا کہ بھائی میرا کوئی آیا ہوا ہے ایک آدھ روٹی اور دے دو ایک آدھ روٹی اور دے دیا آیا لے کر کے تب تک کوئی اٹھ چکا تھا یہ بادشاہ اٹھ چکا تھا سوتے سوتے اور دیکھا کہ تم کیسے ہو کہاں سے آئے ہو بھائی تم کب آئے ہاں کہا کہ بابا میں تو ایک راہی ہوں ایک مسافر ہوں میں جا رہا تھا رات ہو گئی تو میں آپ کے ہاں پڑ گیا میرا تو کوئی ہے نہیں میں آگے جا رہا تھا بنا جگہ جا رہا تھا اچھا لو بھوکے ہوگے پتہ نہیں کب سے بھوکے ہوگے تم لے کچھ کھالو کیا کھالو آپ کا مکھن توس بالائی انڈے مچھلی گوشت مرغی کا بکری کا اور گورو دس دس قسم کے دسترخان پر کھانے ہوتے ہیں آپ کے اور بادشاہ کے سامنے کیا نہیں ہوتا تھا اب کیا ہے اس وقت یہ بڑی نصیجت آمیز کہانی ہے جو مزرگان ندیر نے کتابوں میں لکھے ہیں اپنے خوبادشاہ آج کیا کھا رہا ہے اس وقت سقا اس مزدور کی بچی کھچی رات کی روٹی پیکی روکھی پیکی سوکھی ہوئی روٹی کھا رہا ہے کیسی لگی ہوگی یہ تو پتہ نہیں بھائی کھا کے تو دیکھیں تبڑا پتہ چلے گا بھوک لگتی یہ تو سب اچھا لگتا ہے بھوک نجانے جوٹا بھات عشق نجانے ذات کجات نید نجانے ٹوٹا کھاٹ جب نید آتی ہے تو ٹوٹا ہوا کھاٹ بھی سو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے ایسی سو جاتا ہے مٹی پر مٹی کے دھیر پر سو جاتا ہے بغیر بستر کے سیدن علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مٹی کی دھیر پر سوئے ہیں صبح ہو گئی ہے صبح دن ہے لیٹے پڑے سو رہے ہیں پھر غمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں مشہور واقعہ ہے اور کہتے ہیں ابو تراب اٹھو اٹھو ابو تراب ابو تراب کا خطاب دے دیا اے مٹی کے باپ اے مٹی والے مٹی پر سونے والے نید آتی ہے جب تو بستر تائیش کا موٹا موٹا گدہ نہیں دیکھتی ہو اور جب کسی سے کسی سے محبت ہو جاتی ہے پاگلپن سوار ہوتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا ہے کہ بھنگن ہے چمار ہے یا ہماری بیرادری کیا ہے کیسی ہے کچھ نہیں دیکھتا ہو اور جب بھوک لگتی ہے تو روٹی سوکھی ہو جوٹا بات ہو بچا ہوا ہو سب کھاتا ہے وہ کھایا بات شرعہ نے وہ روٹی کھائی سبحان اللہ ایک دن گزر گئے دو دن گزر گئے اس نے پوچھا سقے نے پوچھا ارے بھائی تم کہیں جا رہے تھے جاؤ یہاں پڑے پڑے روکھی سوکھی روٹی کھا رہے ہو اچھے خواست تھٹے کٹے جوان آدمی ہو جاؤ کچھ محرد بزدوری کرو کچھ کھاؤ پیو اچھا اچھا کھاؤ تو کہتا ہے علم کی تحصیل میں یاد رکھو فن کی تحصیل میں چاپلوسی جائز ہے ضروری ہوتی ہے باقی کہیں چاپلوسی تملق جائز نہیں ہے دین کے اندر دین میں تملق جائز نہیں ہے تحصیل علم میں کرنا پڑتا ہے کہتا ہے بابا میرے تو کوئی ہے ہی نہیں آگے پیشے کوئی استدار نہیں کوئی نہیں میرے ماں باپ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کیا میں کہاں جاؤں تو آپ کے پاس دو تین دن میں رہا ہوں تو مجھے آپ سے محبت ہو گئی مجھے آپ سے محبت ہو گئی اب میں کہاں جاؤں گا میں تو بس آپ کو اپنا باپ سمجھ رہا ہوں تو کیا یہاں رہے گا تو دیکھ رہا ہے کیا میرا کیا حال ہے نہ سونے کیلئے بستر ہے رات کو تو سوتا ہے اپنا ہاتھ لگا کر کیسے بستر بھی نہیں ہے آج کیا حال ہے طلوائے عزیز کا مدارس سب انظام کرتے ہیں مدرسے والے بستر بھی دیتے ہیں بعض مدرسوں نے چار بائی بھی دیتے ہیں کھانا بھی دیتے ہیں اس کے بعد بھی نہیں پڑتے اسازہ کو تنخواہیں دی جاتی ہیں نخرے کرتے ہیں ہم تو صرف اس لیے آئے تھے ہم اور سب کام کرنے نہیں آئے ہیں آپ کے لو بھائی میاجی مند شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ قرآن پاک پڑھاتے تھے چھوٹے بچوں کو دعلم دیونس قیام سے پہلے کی بات ہے مدرسہ سغریہ کے بانی بمانی بارش ہوئی باہر پڑھا رہے تھے باہر بارش شروع ہوئی لڑکے اپنے پڑی کتاب لے کے بھاگ گئے حضرت میاں جی مند شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اٹھتے ہیں اور ان طلبہ کے جوچے چپل کو اٹھا کر کے لے کے جاتے ہیں جو پانی میں بھیگتے آج ہم کہتے ہیں جی ہم تو صرف صرف پڑھانے کے لئے ایک گھنڈے کے لئے ہم آئے ہیں باقی ہم کچھ نہیں کریں گے باقی ہم کچھ نہیں کریں گے یہ مزاج بن چکا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے چپل جوتے اٹھا کر کے اپنے رومار بھی رکھ کر کے لے گئے اندر جو بھیگ رہے تھے پانی میں کیا ہو گیا ہم لوگوں کو آخر مدارس کے اندر اسی لئے مدارس بانج ہو چکے ہیں بانج لا ولد کچھ نہیں پیدا ہوتا مدارسوں میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں بس ہی کچھ نہیں آتا جاتا کسی کو ذرہ بیزرم و ذرہ بر فوظارم کر لیا بہت بڑے قابل ہو گئے کیا ہو گیا تمہیں دل و دماغ اسی طرح سے اسی کا اندر جو خناس بیٹھا ہوا تھا اسی طرح بیٹھا ہوا پڑا ہے نیرہ علم کوئی چیز نہیں ہے یاد رکھو مولویو نیرہ علم کوئی چیز نہیں ہے بلکہ کبھی کبھی نیرہ علم گڑھے میں گرا دیتا ہے برباد کر دیتا ہے بھٹکا دیتا ہے شیطان آتا ہے آواز دکھاتا ہے ابلیس اوہ فلان میں تم سے تمہارے عبادتوں سے بہت خوش ہوا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ رہی ہے اللہ بن کر کے آواز دیتا ہے تمہارے عبادتوں سے میں بہت خوش ہوا آج سے میں نے تجھے معاف کر دیا سارے عبادت تم سے ختم کر دی تم سے عبادت ختم کر دی تو میرا مقبول بندہ ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں ارے وہ بے وقوف میں سمجھ گیا تو کون ہے پیغمبر علیہ السلام سے تو عبادت ختم نہیں ہوئی سارے سلسلے ہمارے عبادت کسی سے ختم نہیں کی گئی اور تو میری عبادتوں کو ختم کر رہا ہے تو شیطان ہے شیطان میں سمجھ گیا تو شیطان ہے تو بڑی زور سے ہستا ہے ہو 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 سمجھ گئے سمجھ گئے تم تم کو تمہارے علم نے بچا لیا تو مولویو اپنے علم کے بارے میں سوچو تمہیں تمہارے علم سے بچا لیا وہ صاحب کہتے ہیں میرے علم نے ہمیں اس کو بچایا اس کو میرے خدا نے بچایا داخل پڑا کیا علم لیے بیٹھے ہو کیا ہے علم کی حیثیت کیا ہے علم کی حیثیت بہت بڑے منطقی بہت بڑے منطقی ہمارے درسگاہ میں مولا عبد الرحیم صاحب بستگی کون جانتا ہے بھائی مرحوم جانتے ہیں آپ عالم دالوں سے فارے گئے ہیں تب کسے جانتے ہیں خدا ان کی ہے منطق کی ہمارے پاس بہت آتے تھے بہت بے تکلف تھے بہت محبت کرتے تھے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے میں نے کہا مولانا دو باتیں ان سے میں نے کہی ایک تو یہ کہ آپ پہلا گھنٹا جو آپ کا ہے خدا کے واسطے ترجمہ قرآن جلال این کوئی ایسی قرآن پاک سے آغاز کیا کیجئے آپ ناظر بے تاریمات سے کہیے کہ میرا پہلا گھنٹا اس کتاب کوئی ایسی کتاب مجھے دے دوں منطق 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 سلم یہ کیا یہ بقواس پڑھاتے ہیں آپ کیا آپ سچ سچ بتائیے پورا ایک گھنٹا منطق پڑھانے کے بعد آپ جب اٹھتے ہیں تو آپ کے زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ نکلتا ہے کہے قاری تیری بلکل صحیح ہے سوچتا ہوں کہ کیا گھنٹے پر تک بیکار زائے کیا میں نے میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ایسا کیجئے انہوں نے کیا ایسا اور جلال این یا ترجم قرآن اپنے پہلے گھنٹے پر رکھوائی دوسری بات میں نے کہا کہ آپ کیا زندگی پر پڑھاتے رہے کلو انسان حیوانون انسان کی حقیقت کیا ہے ناتق نوکلی جو ہے ناتق حیوان سے جانور سے جو چیز ہمداز کرتی ہے انت کو اس کا ہے ناتق ہاں یہ تو ہے ہی میں نے کہا میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا کیسے نہیں مانو گئے میں نے کہا منوا کے دکھائیہ میں نہیں مانتا کہہ رہے بھائی فلا منطقی جو امام المنطق تھا وہ اس کا یہ مقورہ اور قول ہے میں نے کہا وہ گدھا تھا وہ جو ہے نا وہ وہ گدھا تھا گدھا پاگل تھا مجنو تھا مجھے فتوہ دیجئے کیا فتوہ لگائیں گے میرے بھی براہ میں نہیں مانتا سب کو جتنی منطق کی قوائد ہمیں ایک بھی نہیں مانتا آپ فتوہ لگائیے یہ کیا ہے اس بات ہے اس کو گدھا کہ دیا میں نے کہا ہاں اس کا باپ بھی گدھا تھا اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں کہوں گا اسے گدھوں کے ماننے والے بھی یا تیرا دماغ خراب ہو گیا میں نے کہا ابھی بتاؤں گا آپ کو میں کہ میرا دماغ خراب ہوا ہے یا آپ کا خراب ہونے والا ہے میرے دادا تھے عمر کے بہت تکلیف رہتے تھے بہت جب بے تکلیف ہوگا دادا پوتے تو دادا کہا داڑی کھرتا ہے پوتا پکرتا ہے سب پش کرتا ہے بڑی دیر ہو گئی پورا گھنڈا ختم ہو گیا میں نے کہا میں نہیں مانتا مجھے فتوہ لگائی ہے میں کیا بن گیا نہ مان کر کیا بنا فتوہ دیجئے ہے کوئی فتوہ بھائی میرے پیشے نواز نہیں پڑھیں گے آپ میں نہیں مانتا ہوں کوئی قائدہ منطق کا اور جتنے منطقی تھے سب پاگل تھے سب پاگل تھے کیا فتوہ لگائیں گے آپ حجیب حجیب بات دیو میں نے کہا عجیب ہوں یا غریب ہوں یہ تو بعد میں پتا چلے گا کچھ نہیں آپ کے پاس ہے آپ مجھے کچھ نہیں فتوہ لگا سکتے یہ ہے آپ کی منطق ساری زندگی منطق پڑھائی انہوں نے اخیر میں چند سال جو ہے وہ کچھ اور کتابیں پڑھا لی بیچارے نے تو کہتے ہیں اچھا تو بتا ایسی بولتے تھے مجھے تو بتا میں نے کہا کہ میں بتاؤں گا مگر آج کی چائے آپ کے ذمہ میں چائے بھی پھلاوں گا اور واہ بھی کھلاوں گا مگر بتا دیکھ مجھے تو قائل کر دے گا تب میں نے کہا قائل تو آپ کے دادا جان کو بھی ہونا پڑے گا کیا ہے انسان کی حقیقت میں نے کہا خلافت علی الارض اللہ کی جانب سے خلیفہ بنایا گیا یہ حقیقت ہے انسان کی کما قال اللہ تعالی وَإِذْ قَالْ وَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَائِن فِي الْأَوْدِ خَلِیفَةِ کر کیجئے انکار ذرا ابھی فتوہ لگا ہوں گا انکار کر سکتے ہیں انسان کی حقیقت کیا ہے دراصل خلافت علی الارض اللہ کا خلیفہ انسان مخلوقات پر اللہ کا نائب ہے کار کردگی کے اعتبار سے اس حقیقت سے اپنے آپ کو جب دور کر لے گا آدمی تو اس میں اور کلو انسان حیوانوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے پھر انسان حیوان ہی رہے گا کلو انسان حیوان خلافت علی الارض سے خود کو دور کرے گا تو انسان کلو انسان حیوانوں ہی رہے گا پھر وہ نے کہا کہ بھئی یہ کیا میں نے کہا یہ ہے کیا لیے پھر زمانے سے مدت سے بوڑے ہوگے پڑھاتے پڑھاتے منطق منطق کچھ نہیں ہے سب چند قوائد ہیں چند حصول ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے اسی کو لیے دھو رہے ہو نراعلم کوئی چیز نہیں ہے جب تک اس علم پر سان نہ دھری گئی ہو تقوی کی کسی صاحب تقوی کا سایہ نہ پڑا ہو وہ علم گڑھے میں گراتا ہے بساوقات فخردرازی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ کے سامنے کل آیا بڑے عالم تھے زبردست کیا نتیجہ آخر میں نکلا ابلیس پہنچ گیا برباد کرنے جا رہا تھا کر چکا تھا تقریبا ایک سکند کے لیے جو اس ارادے سے گئے تھے اس ارادے کی برکت اس دس پانچ سکند دس پانچ منٹ جو بیٹھے تھے ان کے پاس صیخ نجم الدین قبرہ رحمت اللہ علیہ تھے وہ ان کے پاس جا کے بیٹھے تھے جو پانچ منٹ اس نیت سے خاص اس نیت کی برکت تھی کی ایمان بچ گیا اتنے بڑے فلسفی امام علم الکرام کے سب سے بڑے امام تھے اپنے زبانے کے کیا راتی جا نکلا کیا علم لیے پھر رہے ہو میں کیا لیے پھر رہے ہو علم یہ مٹی کا ڈھیر ہے مٹی کا ڈھیر کچھ نہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے تقویٰ کی رمک نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے بڑے بڑے ورمہ موجود ہیں مشرقین میں کفار میں یہود و نصارہ میں آپ کیا کہاں بڑا کوئی علم ہے میں نے ایک بار طور پر کہا دارورم میں کہ ساب مشرقین یہود و نصارہ کے اندر یہود و نصارہ میں ایسے بڑے بڑے قرآن و حدیث کے علم ہیں کہ آپ کے دارورم دیوبن ہندوستان کے سارے مدارس پاکستان بنگلہ دیش اور تارے سارے مدارس کے شیخ الحدیثوں کے علم کو اکٹھا کرلو ایک عالم کے برابر نہیں ہوگا ان کے ایک عالم کے برابر نہیں ہوگا یاد رکھو کہ کیا بات کرتے ہیں میں نے کہا جی کیا آپ کے دارورم میں جو شیخ الحدیث ہیں اور جو بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں شیخ الحدیث ہیں مشایق حدیث ان کو بخاری کا اتنا حصہ جو ان کے زیر درس ہے وہ حفظن حفظن یاد ہے وہ پانچ پارے دس پارے جو وہ پڑھاتے ہیں ان کو حفظن یاد ہے معصص سند کہا ہے نہیں ہے ایسا تو نہیں میں نے کہا تو نہیں ختم ہو کئی بات وہ حضرات جو پڑھاتے ہیں یہود یہود نصارہ میں ان کو جتنا پڑھانا ہے اس کے وہ حافظ ہوتے ہیں اس کے حافظ ہوتے ہیں مہورویوں کیا دارلن دیوان کس ڈگری لیے پھر رہے ہو ادھر ادھر کے لیے لیے پھر ڈگری سے کچھ نہیں ہوگا ان کے علم کو تولو ظاہری علم کو تو سارے تینوں ممالک کے مشایقِ حدیث کا علم اس کا پڑھنا چلا جائے گا اوپر خلقے ہو جائیں گے ایک عالم کے بنا پر نہیں کوئی ہے مگر ایمان نہیں تو کچھ نہیں ایمان نہیں تو کچھ نہیں وہ ان کا علم ان کو ایک قدم بھی لیا آگے بڑھا سکتا کیونکہ ایمان کی دولت نہیں ہے وہ اندھیرے میں ہیں سب کچھ کے بعد بھی اندھیرے میں ہیں ایمان کا نور نہیں ان کے پاس ہے تقوی کا نور نہیں ان کے پاس ہے سارا علم لے کر کہ فقر الدین رازی کو کیا ہوا آخر کیا ہوا کیا نماز نہیں پڑھتے تھے وہ کیا نماز نہیں پڑھتے تھے لوزہ نہیں رکھتے تھے اخلاق ان کے اخلاقیات میں کوئی کمی تھی ہوتو شاہد بھی تھے لیکن ان کو کمی محسوس ہوئی سب کے باوجود بھی کہ ایک ایسی چیز ایک ایسی مایہ ہمارے پاس نہیں ہے جو ہونی چاہیے وہ کیا ہے انت عبداللہ کا انک ترہ اجلم تکت ترہ فائنو یراک والا جو تصور جیسے کہتے ہیں شروق کہتے ہیں اس کی کمی محسوس کی اور گئے اس کے لئے وہ اس لئے نیرے علم پر نہیں اترانا چاہیے بادشاہ نے کہا کہ میرا تو کوئی نہیں ہے آپ ہی بس سب کچھ میں تو بجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں بتائیے بڑا وہ سقا بچارا بڑھا پھٹے کپڑے والا مہلے کچھ وہ اچھا لگ رہا ہے بادشاہ صاحب کو اچھا لگ رہا ہے کیوں اسے کچھ حاصل کرنا ہے اسے کچھ حاصل کرنا ہے ہمیں تمہ کے بھالو باشی ہم نے جا رہے تھے بھائی روڈ جا رہے تھے بنگلہ دیجھ سے تو بس میں لات کا سفر تھا اس نے وہ لگا رکھا تھا بس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں فلم چل رہی تھی تو بنگلہ زمان میں ہمیں تو سمجھ نہیں آتے تھا تو وہ گاہ رہا تھا ہمیں تمہ کے بھالو باشی ہمیں تمہ کے ہم نے پوچھا ہمیں تمہ کے بھالو باشی کیا مطلب تو کہا کہ تمہیں بھارت کا ہوں اچھا اچھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم کو بہت چاہتا ہوں مجھ کو تم سے پیار و محبت ہے اس طرح کا کوتجمہ کیا تو وہ میں نے اس کو یاد کر لیا تھوڑا سا جو بار بار کہہ رہا ہے بار بار کہہ رہا ہے وہ ہی بار کا ہے کیا بار بار ابھی تمہ کے بھالو باشی بھالو بھالو تو ریش کو کہتے ہیں بھالو کیا بھالو ریش وہ جانور جو ہوتا ہے شیر کالا کالا سا بھالو یہ کہا ہمیں تمہ کے بھالو باشی کیا ہے بھالو کیا کہا نہیں بھالو بانے کیا بھالو بانے محبت پیار کیا پیار تو یہ مثلا تو بادشاہ ہو کر کے کیا کہہ رہا ہے سققے کو ہمیں تمہ کے بھالو باشی میں تو مجھے تو آپ بہت اچھے لگتے ہیں میرا اببہ جو ہے رہے ہوں گے ایسے ہی رہے ہوں گے جو کچھ بھی اس سے آیا سب کچھ کہہ دیا تماللو چاپلوسی اب وہ بچارہ ٹھیک ہے ہو گئے پھر کہتا ہے کہ بابا میں جوان آدم ہوں آپ بوڑے ہو چکے ہیں مجھے اپنا وہ سب گھر دکھلا یہ جہاں پانی بھرتے تھے آپ جہاں جہاں پانی بھرتے ہیں مجھے دکھلا یہ چل کر بھی میں پانی بھروں گا اے مولوی اے طالب علموں تم کیا خدمت کرو گے استاز کی دیکھو بادشاہ ہے سققے کے گھر جا کر کے روٹی کھاتا ہے کیسی بغیر بستر کے ہاتھ تکیہ بنا کر سوتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آج سے میں پانی بھروں گا گھروں میں آپ عراب کیجئے علم کی خاطر فن کی خاطر تم کیا کرو گے تم کیا کر رہے ہو کچھ نہیں ہو رہا ہے تم لوگوں سے کچھ نہیں ہو رہا ہے کسی سے کسی کا پاؤں دبا دیا کسی کے سر پر تیر لگ دیا بڑا کمال کر دیا تم نے منت منہ کہ خدمت سلطہ ہمیں کنم منت ازو شناس کہ بخدمت بیداشت اے طالبی علموں کسی استاز کی خدمت کر رہے ہو تو تم اس پر احسان نہیں کر رہے ہو یہ نہ سوچو کہ ہم نے احسان کیا استاز کی خدمت کی اس کے کپڑے دھوئے بدن پر مالش کی صرف تیر لگایا اس کے کام کیے ہم نے کیا ہم نے کیا میں نے کیا یہ میں نے میں نے مت کرو اس کا احسان مانو کہ جس نے تم کو پچیس سو لڑکوں میں سے تم کو اپنے خدمت میں رکھا اس کے بہت خدام ہیں کسی سے کام لے لے گا وہ تم کو رکھا یہ اس کا احسان ہے خدمت منت منے کی خدمت سلطان ہمی کنم منت ازو شناس یہ بخدمت بداشتت کہ تمہیں اس نے اپنے خدمت کے واسے متخب کیا تو بادشاہ چاپڑو سے کر رہا ہے سب باتیں کر رہا ہے شام کو صبح کو اب وہ اتنا پانی بھر رہا ہے کہ سب سارے برطن بھر دیتا ہے اب اڑھا تھا سقا گھر والے کہتے ارے بڑے میاں بس بس کرو تم جاؤ تم تو تھک گئے جاؤ بس اطلب ہو تھے اب جو یہ نوجوان سے آیا خوشہ بھئی تم کون ہو کہا میں میرے باپ تھے میری وہ باپ میں باہر لیتا تھا اب آیا ہوں میں اور میں پانی بھروں گا اب سارا گھڑا مٹکا جھوٹا بڑا ہر برطن لاکر بھر دیتا تھا بڑا اچھا تو تو بڑا اچھا ہے اب کھانا بھی زیادہ ملنے لگا کھانا بھی ملنے لگا اس کے لئے سقی کے لئے بھی اور اپنے لئے بھی چھے مہینے گزر گئے پانی بھرتے بھرتے رات کو سقی کی ٹانگ دباتا تھا بادشاہ رات کو سوتے وقت سقی کی ٹانگ دباتا تھا اور سولاتا تھا خدمت کرتا تھا شیخ زکریہ نے اپنی کتاب میں لوگوں نے لکھا اپنی کتابوں میں چھے مہینے گزر گئے سقی بیمار ہوا ایک روز کہا اس نے کہ بیٹے آج تم پانی بھرنے نہیں جاؤ گے تم سے مجھے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں میں بیمار ہو گیا ہوں میری زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے کہیں بابا بابا وہ پانی جو لوگ اندار ہو گئے جانے تو بھار میں جائیں لوگ بھر لیں گے بات سنو دیکھو کوئی ہے تو نہیں دیکھو کوئی ہے تو نہیں دور دار آنے نہیں کوئی نہیں آئے تو کہا جانتے ہو کیمیا گری کسے کہتے ہیں بابا کیمیا گری کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے کیمیا گری مجھے نہیں بتا اے بے وقوف پاگل کیمیا گری ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی اس کی تمنا کرتے ہیں میں کرتے ہوں گے مجھے کیا ضرورتے ہیں میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں پانے بھر رہا ہوں پیٹ بھر کے کھانا کر رہا ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں کیمیا سیمیا کی اے پاگل ہے تو پاگل ہے سن خور سے سب سے بڑا کیمیا گر ملکہ میں ہوں مجھ سے بڑا کوئی کیمیا گر نہیں ہے تو تو ہوں گے بابا آپ بڑے کیمیا گر ہیں کیمیا گری ایسی ہے ایسی ہوتی ہے ادھرا کپڑا دیکھئے ابنا کھانا دیکھئے کیا کہا رہے ہیں کہے بڑے کیمیا گر ہو گیا یہ آپ کا حال ہے کیمیا گر کیا کیمیا گری نہیں اس کو چھوڑو اس کو چھوڑو چلو تم میرے ساتھ جنگل اب جب اب تمنا پوری ہونے جا رہی ہے کیا اس کے دل میں آیا ہوگا اس وقت چھے مہینے کے بعد سکیے کی چھے مہینے ٹانگیں دبائیں خدمت کی اس خوشت بڑے کی جس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے بادشاہ دیکھتا بھی نہیں ساری چاپلوسی کر رہا ہے پانی بھر رہا ہے صبح و شام گھروں جا کر کے رکھا سکھا کھا رہا ہے بغیر بستر کی نیچے سو رہا ہے زمین پر سانس لیا لمبا سا بادشان ہے اچھی بات ہے جب نہیں مانتے آپ تو چلی چلی دماغ کو دل کو کتنا کھوڑ کے گیا ہوگا لے گیا آپ سکاو سے اور کہا کہ دیکھ پہاڑ کی وادی میں یہ پودے جمتے ہیں پیدا ہوتے ہیں پودے اس کا پودے کا نام یہ ہے اس پودے کا یہ نام ہے اس پودے کا یہ نام ہے اور اس کے بعد اس میں سے اتنی نکالی سکھے نے اتنی جیسے چائے چنتی ہیں نا عورتیں چائے کے بگان میں چائے ایسے ہی ایک ایک پتی کا نام بتایا ہر پتی سے اتنا اتنا چھوڑنا اس کو نکالا سکھے نے اور نکال کر کے لے کے آیا اس کو اور کہا کہ دیکھو ایک مٹی کا برطن رکھا ہوا ہے وہ اٹھا لاؤ وہاں سے لے آئے اور ہڈیا چڑھائی آگ کے اوپر بادشاہ نے آگ جلایا دھوہا لگ رہا ہے کر رہا ہے آگ میں آگ جلا رہا ہے بھائی آج کل لگایا بٹن دبایا اور چورا جل گیا بٹن دبا ہی چورا جل گیا ایسا تھا آگ لگایا آگ جلایا آگ شڑھا رہا ہے دھوہا لگ رہا ہے آگ میں کون بادشاہ بادشاہ سلامت آگ میں آشو آ رہے ہیں دھوہے سے بابا کیا آگ میں آرے نہیں بیٹے تو برداشت کر لے برداشت کر لے کہیں برداشت کر لے کبھی نہیں آگ جلائی میں نے آج پہلی برد تو آگ جلوارہ ہے تو آپ دعا ہے بیٹے برداشت کر لے تو کری رہا ہوں تو کری رہا ہوں برداشت کروں گا کروں گا کروں گا خیزہ آگ جلی برطن رکھا گیا اور پانی ڈالا اس میں اتنی مقدار اور وہ جو صفوف تھا خاص چیز تھی اس میں سے نکال کر کے دیکھا کے دیکھ اتنی اس میں سے ڈال اور اس کو پکانا شروع کیا کھنٹوں سے پکایا تو اتنی میٹیل میں سے اتنا سا بنا اتنا سا اور نکال کے رکھا کہا یہ ہے کیمیا یہ ہے کیمیا یہ ہاں ہوگی کیمیا ٹھیک ہے مجھے کیا مجھے تو آپ کی خدمت کر کے مرنا ہے مجھے کیا پانی بھروں کا کھا لوں گا بے خوف تو نہیں سمجھتا اس کو بڑے بڑے لوگ تمنا کرتے ہیں اس کی بادشاہ تمنا کرتا ہے کرتا ہوگا اگر یہ دن پھر کہا آج بھی نہیں جانا ہے چلو ہی وادی میں اب مجھے تم بتاؤ کی کونسی بوٹی اس کا کیا نام ہے اور کون ہے اور کیا ہے تو تم بتاؤ آج سبق سناو اپنا کل جو سبق پڑھایا تھا اس کو سناو دیکھو یاد ہوا کہ نہیں یاد ہوا یاد ہوا ہوا ہوگا یا نہیں بتائی آپ لوگ چھ مہینے ٹانگیں دبائی ہیں جس کے لئے جس کام کے لئے جس سبق کے لئے اور پانی بھرے گھروں میں اور کپڑا بھی نہیں بدلا چھ مہینے تک جس کا کپڑا صبح و شام بدلتا رہا ہوگا دیکھیں حضرت اور حضرات یہاں بیٹھے ہیں اور مجھے بھی دیکھیں سب سے گندہ کپڑا میرا ہے آہ بادشاہ سلامت نے چھ مہینے کپڑے نہیں بدلے نہا تو لیا ہوگا گرمی زردی نہایا ہوگا کپڑے نہیں بدلے میلے کچھ لے تو پہن کے پہلی سے آیا تھا وہ سبق یاد نہیں ہوا ہوگا اس کو سب بوٹیوں کے نام بتا دیئے سب سقینے کہا میں کہہ رہا ہوں پہ سقینے کہا ہوگا کہا ہوگا مطلب سبق تو نے یاد کیا ٹھیک ہے نکالو نکالو سب نکال لیا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے چلو کتنا پانی پڑے گا اس میں اتنا پانی پڑے گا اور بوٹی وہ سفوف وہ کتنا ڈالے گا جی اتنا ڈالوں گا کتنے دن تک پکے گا جی اتنے گھنٹے تک پکے گا پکاو پکا لیا تیار ہو گئی سیکھ لیا رات آئی جب سقین کو ٹانگ دباو با کے سلا دیا صبح غائب جمع غائب اوہو باگ گیا باگ گیا باگ گیا باگ گیا باگ گیا باہی باگ گیا باہشاہ گیا اپنے سلطنت میں جانے کے بعد بلوایا سقین کو پھر جاؤ بولا کے لاؤ سقین کو سقین پھر آتا سامنے جی حضور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم کیمیا گر ہو تحقیق سے معلوم ہوا ہے تم کو کیمیا سکھانے پڑے گی ہمیں تو کہتا ہے کہ حضور کیمیا گری سیکھنے کے لئے سقین کی ٹانگ دبانی پڑتی ہے اس کے لئے سقین کی ٹانگ دبانی پڑتی ہے پانی بھرنا پڑتا ہے یعنی وہ تو پہلے دن پہشان گیا تھا رات میں جب بادشاہ پہنچا ہے بیس بدل کر تب ہی پہشان گیا تھا وہ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش زی شعور وہ زی شعور تھا وہ سقا مگر فن جو ہوتا ہے وہ یوں نہیں تخصیم کیا جاتا گھر گھر فن نہیں جاتا لوگ جاتے ہیں فنکار کے پاس سو بار غرض ہوگی تو فنکار کے پاس جانا پڑے گا اپنے کو زلیر کرنا پڑے گا خدمت کے لئے اپنے کو جھگانا پڑے گا سب کچھ کرنا پڑے گا سب کچھ کرنا پڑے گا اگر چاہتے تو مٹالو مٹا دے اپنی ہستی کو مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے ابو سعید صاحب نے مٹی کے ڈلے کروخ کے لئے توڑے مہینوں کتے کی رکھوالی کی بدن کو لہو لہان کیا اس کے بعد خلافت ملی ان کو کیا سمجھ لیا ہے آپ لوگوں نے دو حرف پڑھ لیا بہت بڑے عالب ہوئے کسی عالم کا پالہ پڑے گا تو دو بیلڈ میں برابر کر دے گا آپ کو اب مدارس میں عدم تو پڑھایا جاتا ہے فن نہیں پڑھایا جاتا سارے فنون ختم کر دیئے گئے جو پڑھایا جاتے تھے پہلے جس کے پڑھنے کے بعد پھر آنکھ کھلتی تھی سب ختم ہو گیا کیوں صاحبان فن نہیں رہے اب فنکار اساتذہ نہیں رہے فن پڑھائے گا کون فن کی کتابیں کون سمجھائے گا آپ کو اب تو کتابیں جو مشکل ہوتی جاتی ہیں وہ ختم کرتی چلے جاتے ہیں لوگ ملہ حسن داخل تھی دارلوم میں جس سال ہم پڑھنے کے لئے گئے معلوم گا کہ وہ ختم کر دی گئے میں نے کہا الحمدللہ ایک کتاب سے چھٹی ملی اسے پڑھنا پڑتا ملہ حسن ختم کر دی بیزاوی تھی سورے بقرہ مکمل ہم نے پڑھی اس سال تک تھی چند سالوں کے بعد بیزاوی بھی ختم کر دی گئی بیزاوی دورے سے پہلے پہلے ختم کر دی گئی اب جو تکمیل العلوم میں داخلہ لے گا وہ کچھ حصہ بیزاوی کا کچھ حصہ مدارک کا کچھ حصہ جو ان کا اور کا تھوڑا 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 پڑھ لے گا ایک کتاب کوئی پوری کی پوری تب بھی نہیں پڑھ پاتا ہے آپ کہیں گے تفسیر کے ڈام پر تم کہتے ہو کوئی کتاب نہیں ہے جلالین کیا چیز ہے میں کہتا ہوں جلالین تفسیر کی کتاب نہیں ہے نام ہے نام صرف تفسیر کا تفسیر کی کتاب نہیں ہے اس کی مثال سمجھو جیسے حضرت تھانوی کا تو وضاحتی ترجمہ قرآن توضیحی ترجمہ جیسے حضرت تھانوی کا دیکھتے ہو ایک لفظت آیا عربی کا قرآن کا اور بیچ میں بریکٹ میں کچھ کلمات ہوتے ہیں یہی قیفیت ہے جلالین شریف کی یہ تفسیر ہوئی تفسیر نہیں ہے حقیقتا جلالین توضیحی ترجمہ ہے ایک اس لئے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے صرف طلبہ کے لئے جو آٹھٹ سال دیتے ہیں جو آٹھٹ برس دیتے ہیں ان کے لئے کوئی اہمیت نہیں اس کی ہے تفسیر تھی مدارک تھی اور دیگر بیضاوی ختم کر دیا بیضاوی کو ختم کر دیا جو مشکل لگے ختم کر دو ہٹا دو جو مشکل لگے ہٹا دو یہ مدارک کا ہار ہو رہا ہے نصاب ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے کیوں پڑھایا جانی جا رہا ہے پڑھایا ہی نہیں جا رہا ہے کیا کریں گے تاریلیم کوئی اچھا سا آ جائے گا اتراز کر دے گا دماغ خراب ہو جائے گا کیا ہو رہا ہے مدارک اس میں آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یہاں بیٹھ کے بول رہا ہے دیونہ میں دعوت العق میں بیٹھ کے بول رہا ہے زور زور سے بول رہا ہے کوئی جاننے والا میرا نہیں اس میں ہے دارلوم میں میں تھا تو کوئی جانتا نہیں مجھے اس وقت کوئی نہیں گیا یہاں سے کوئی نہیں سب ایسے ہی ہیں پوچھو کسی سے میرے قیام کے زمانے میں دارلوم کے جب میں تھا تو پوچھو کسی سے اساتذہ یہاں آتے ہیں دارلوم کے ان سے پوچھو کہ میں درسگاہ میں کیسے اور کتنا بولتا تھا سب کچھ جو کہا میں نے یہ سب کہہ چکا ہوں درسگاہ میں اساتذہ کو نام لے لے کر کہہ چکا ہوں میں نے پوچھا ایس صاحب سے کہ کیا پڑھائی ہو رہی آپ کے ہاں بخاری شریف کے بارے میں کل پتا چلا ہے مجھے کہ ستر صفحے ایک سبق ہوا ہے میں نے کہا استاذ سے کہا ستر صفحے سبق ہوئے ہیں کیا یہ غلط ہے کہا نہیں ہوا تو ہے میں نے کہا یہ بخاری شریف کا سبق ہے یہ یہ تلاوت قرآن ہو رہی صرف تلاوت ہو رہی ہے تلاوت ہو رہی ہے دو ہی تو کتاب رہ گئے دارلوم میں جس کو ختم کرانا ہے بس دورہ شریف حدیث شریف میں دو کتاب ہیں بخاری چرمیزی کسی کتاب کو ختم کرانے کوئی زباداری نہیں ہے انظامیہ کی طرف سے کیوں بھائی کیوں یہ صورتحال ہے دارلوم جیوبند کی ابھی میں نے دارلوم کے اسازہ میرے ساتھ تھے پورو گرام میں بیٹھے تھے وہنا خوشید انور گیا بھی جو اب ناظر میں تعلیمات بنا دئیے گئے ہیں وہنا قوقب وہنا افضل بستوی وہنا مزمیر بدا جونی میں نے کہا بھائی ایک بات کہہ رہا ہوں میں بری لگے تو لگا لینا میں معافی نہیں مانگوں گا اور یہ باتیں درسگاہ میں بارہا میں نے کہیں ہیں حضرت مونہ عبدالحق صاحب میرے گاؤں کے نہیں میرے والد کے شاگر ان سے میری لڑائی ہو جاتی تھی اسی طرح باتوں کہ تم بہت بہت سخت بات کرتے ہو میں نے کہا حضرت سخت بات تو کرتا ہوں لیکن غلط ہے وہ کہی آپ صحیح ہے یا غلط اگر غلط ہے تو جوتا ہے رکھا وہ ہماری آپ مجھے اور صحیح ہے تو آپ شک وحمد کی کہہ نہیں بات تو تیری صحیح ہوتی لیکن ذرا نرمی سے بولنا چاہیے میں نے کہا گت بگار رکھی آپ نے دار روم کی آپ روموں نے اور میں نرمی سے بات کروں کہا تم کوئی محتمی ہو میں نے کہا ہر شخص محتمیم ہے ہر شخص محتمیم ہے بگار تو اسی لئے پیدا ہوا کہ سب سمجھتے ہیں ہم کوئی محتمی ہیں کیا ہم کوئی ہمارے ذمہ داری ہے تھوڑی ہے ہم کوئی ہمارے ذمہ داری ہے کورا پڑا ہوا ہے مٹی پڑی ہوئے تو کوئی ہم مدرسے کے نوکر ہیں کیا جس کو اٹھانا کو اٹھائے گا تو وہ کورا بڑھتا چلا جائے گا صفائی ایسے نہیں ہوتی میں نے کہا کہ امام بخادر رحمت اللہ علیہ اگر دوبارہ جنم لیں اور ہندوستان آئیں پوچھیں گے کہ سب سے بڑا مدرسہ کون ہے بھائی کہاں ہے تو ظاہر ہے آپ نام لیں گے دارلوم دیوبن اور کوئی ہے ہاں ہاں مزاہ علوم ہے اچھا تو دارلوم دیوبن کے میمان خانے میں قیام کریں گے اس کے بعد پتہ لگائیں کہ ہاں میری کتاب بخاری جو ہے بخاری تو نام بات میں پڑھا بخاری شریف خود کا نام بنا لمبا ہے الجامعہ صحیح کیا کیا ہے بھائی یہ کتاب جو میں نے مرتب کی حدیث پاک کی وہ اس کے کیسے پڑھاتے ہیں آپ لو کیسے پڑھاتے ہیں کیا طریقہ ہے تو کہیں گے صاحب دو دو شیخ حدیث ہیں شیخ اول اور شیخ ثانی یہ کیا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے مہم بخاری کہیں گے یہ کیا ہوتا ہے کہیں گے حضرت آپ کی کتاب کے دو حصے کر دیے گئے ہیں دو جلدیں کر دیے گئے ہیں تو جلد اول شیخ اول پڑھاتے ہیں فالان صاحب اور جلد ثانی دوسری جلد وہ صاحب پڑھاتے ہیں تو میری کتاب کے دو حصے کر کے دو شخص پڑھاتے ہیں جی ہاں یہاں تو ایسے ہی ہو رہا ہے کہ اچھا مظاہر علوم میں کیا ہوتا ہے کیسے تو مظاہر علوم میں تو ایک ہی شخص دونوں جلدیں پڑھاتا ہے مسلم شریف ایک ہی شخص پڑھاتا ہے مولا یونس صاحب رحمت اللہ پوری کتاب ایک شخص پڑھاتا ہے اچھا بھئی میرا بستر اٹھاؤ یہاں سے میں نے کہا مولویو دانروم والو امام بخاری اگر آ جائیں اور اس صورتحال کو دیکھیں گے تو تمہارے تمہاری مہمان خانے میں یہاں نہیں ٹھے رہیں گے لے چلو مظاہر علوم میں مجھے مظاہر علوم میں لے چلو مجھے استاد نے کہا کیوں 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 میں نے کہا آئے تھے وہ تو جائزہ لینے کے لیے کہ میری بخاری کے ساتھ کیا معاملہ ہے کیا مولانا صاحب آپ سب سے میں پوچھتا ہوں ایک کتاب کو دو الگ لگ شخص پڑھائیں ایک ہی انداز سے پڑھائیں گے بولو ایک انداز سے پڑھائیں گے پوری کتاب اس کا الگ انداز ہوگا اور اس کا الگ انداز ہوگا ہے نا دونوں برابر کے علم میں مالک ہوں گا علم کے مالک ہوں گے نہیں دونوں کا انداز اکسان نہیں ہوگا کیا امام بخاری نے انمال اعمار بن نیا سے لے کر کے کلمتان حبیبتان تک کی ساری حادیث الگ الگ انداز سے لکھی کسی حدیث کو بغیر غصر کی یہ لکھ دیا کسی حدیث کو بغیر دو رقعات نماز پڑھیں لکھا پوری کتاب بخاری کو ایک انداز سے لکھا اور یہاں دو شخص لگا کر کے دو انداز سے تکہ بوٹی کر دیا تمہارے ہاں نہیں ٹھیریں گے وہ جائیں گے مظاہر شیخ یونس کے پاس جائیں گے ان کے سر پر ہاتھ رکھیں گے کیونکہ ایک شخص پوری بخاری پڑھاتا ہے ایک انداز سے پڑھائے گا وہ اس بات کو کوئی سمجھتے ہیں کوئی نہیں سمجھنے کے تیار ہے سب سیخو جدیث سمجھتے ہیں پڑھے آپ کیا ہو رائے مدارس کا حال کس کو کس کو روئیں گے آپ اصلاح کے کوئی گنجائش نہیں نہیں کیا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سر پرست دارلوم کے سر پرست آج کل کے سر پرست نہیں کی مدرسے میں کچھ بھی ہو رہا ہے محتمی کچھ بھی کر رہا ہے سر پرست کو خبر بھی نہیں سر پرست تھی اجاز لے کر نہیں کچھ ہو رہا ہے خبر بھی نہیں اسے اس زمانے کے سر پرست مولا تھانوی تھے سر پرست مولا تھانوی تھے اور حکیم علیہ السلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ رہے ہیں ان کے خلیفہ وہ محتمی تھے حضرت تھانوی نے محسوس کیا کہ منمانی کی جا رہی ہے اپنی مرضی کی مطابق کر رہے ہیں ہمیں خبر تک نہیں استیفہ دے دیا سرپرستی سے سرپرستی سے استیفہ دے دیا دارلوم کی جبکہ دارلوم کے پڑھے ہوئے تھے حضرت تھانوی ان کا مادر علمی دارلوم ہے مگر استیفہ دے دیا جب حضرت تھانوی جیسا شخص اور اس سے مشورہ نہ کیا جائے تو کون مشورہ کی زید کرے گا اس راہ کیسے ہوگی سرپرست بناتے ہو تو سرپرست پوچھو بھی کیا کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے سرپرست کس کو بنایا جاتا ہے آج کل جو سب سے بزیادہ چندہ دے جو مدرسے کو سب سے زیادہ مدد کرے اس کو سرپرست بنایا جاتا ہے سرپرستی کا میعار ہوگیا دنیا کی دولت ٹھیکرے مٹھی کاغذ کے ٹکڑے ٹکا جو جتنا زیادہ دے گا اس کو سرپرست بنا دے گا ہمارے جاتا تو کہیں کا سرپرست نہیں ہوگا بھائی کہیں کا سرپرست نہیں ہوگا ہمارے جاتا کیسے مشورہ دے گا وہ کیا کرے گا وہ اس کو تو سرپرست بنا کر آپ نے اس کی عزت افضائی کی ہے اس بیچارے کی اس نے سرپرستی کو پیسے سے خریدا ہے کیسے سے رہا ہاتھ ہوں گی اس لئے مدارس کا حال بہت خراب ہوتا جا رہا ہے تقوی نام کا اللہ سے خوف و ڈر تو نکل چکا ہے استاذوں کی بات کر رہا ہوں ہیں اور جب ان کے دل میں تقوی نہیں ہوگا تقوی 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 کرنے سے تقوی نہیں آتا آم 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 کا صبح سے شام تک تم آم کا وظیفہ پڑھو آم 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 کٹھل 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 اس کا ذائقہ ملے گا پیٹ بھرے گا کچھ بھی نہیں ہوگا پانی 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 آب زمزم آب زمزم کہتے رو صبح سے شام تک ہوت خوشک رہے گا آپ کا یہ قطرہ نہیں ملے گا اس کو استعمال کرو کھاؤ گے اندر جائے گا تب پیٹ بھرے گا تب اس کی لذت ملے گی خالی ویسے ہی تقوی 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 کرنے سے کچھ نہیں ہوتا گول ٹوپی لگا لو چکن کی جیسی ٹوپی لگا لو گول ٹوپی یہاں تک کا پجاوہ پہن لو یہاں تک کا نیچے تک کا کرتا پہن لو ہے اتنا بڑا بڑا پگڑ پگڑ گمبد دار و تفسیر دار و تفسیر دار و تفسیر اس کو سر پہ رکھ لو تو کیا ہو جاؤ گے جنید بغدادی ہو جاؤ گے جنید بغدادی ہو جاؤ گے دل میں ترسنے کسی کی ہمدردی نہیں غمخاری نہیں ہے کس نے کچھ نہیں ہے اور جنید بغدادی بن جاؤ گے بہت بڑے پہلوان تھے جنید بغدادی بہت بڑے پہلوان تھے کچھ نہیں رہتے تھے اکھاڑے میں کچھ نہیں رہتے تھے ایک شخص غریب اس کو پیسے کے ضرورت تھی اب کشتی میں جو پہلوان ہارتا ہے اس کو بھی پیسے ملتے ہیں اور جو جیتا ہے اس کو اگل نمبر جنہیت مغدادی سے اس نے کہا میں کشتی رہوں گا آپ سے اچھا تم مجھ سے کشتی رہو گے ہاں ہاں اعلان ہو گیا کشتی رہ جنہیت صاحب کی کشتی ہو رہی جب وہ جنہیت صاحب کے پاس اکھاڑے پہنچا ہے ہاتھ میں ہاتھ ملایا ہے تو کہتا ہے جنہیت صاحب میں سید ہوں میں سید ہوں تین دن سے مجھے فاقہ ہے آپ ہوتے نا جنہیت صاحب کی جگہ تو کہتے کہ یہاں کس لئے آیا ہے تم سید ہے تو لڑنے آیا ہے تو تین دن کا فاقہ تم کو ہے ٹانگ نہیں ٹھہرتی زمین پر اور کھڑے نہیں ہو پاتے ہو لڑنے چلے آیا ہے ہمارا وقت ذائع کیا کان میں کہا کہ میں سید ہوں تین دن سے فاقہ ہے جنہیت صاحب نے ہاتھ پکڑا اور زمین پر گر گیا جنہیت صاحب نیچے جنہیت زمین پر گر گئے اور وہ تین دن کا فاقہ زدہ اس کے اوپر ہے کشتی ہو گئی انعام مل گیا رات کو سوئے تقویٰ مل گیا جنہیت بغدادی رحمت اللہ علیہ ہو گئے غم خاری وہی چیز ہے کسی میں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں مل صاحب کیسے تقویٰ آ جائے گا کیسے تقویٰ آ جائے گا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ حج میں جا رہے راستے میں پہنچے قیام کیا دیکھا کہ ایک لڑکی اچھی خاصی بڑی چہرہ چھپا کر کے کوڑی پڑی ہوئی ہے جہاں پر چیزیں پھیکی جاتی ہیں سب خراب غلاستیں پھیکی جاتی ہیں وہاں وہاں گئی اور جا کر کے ادھر ادھر دیکھا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے بس جا کر کے ایک مری ہوئی مرغی پڑی ہوئی تھی اسے جو پٹے بھی چھپایا اور گھر میں چلی گئی سامنے گھر تھا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے دیکھ لیا بھیجا ایک شخص کو مریدین کا قافلہ ان کے ساتھ تھا بہت بڑا قافلہ جاتے ہیں آج کل تو پیرانے پیر حج کرنے کہے تھے تو کتنی لوگ کے حج میں کہے تھے ڈالکا نگر تین سو مریدین گئے تھے ڈالکا نگر مہنہ عبد المتین صاحب کے ساتھ حج کرنے تو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ وسلم قافلہ تھا پورا حجاج ان کے ساتھ جانے والوں کا مریدین کا کسی کو بھیجا کے جا کے پتا لگا یہ گھر یہودی کا گھر ہے یا مسلمان مسلم کا ہے مسلم ہے یا غیر مسلم ہے پتا لگا کہ نہیں مسلمان ہے مسلمان ہے تو میں نے خود دیکھا ہے کوری پر سے مری ہوئی پھیکی ہوئی مرغی اٹھا کر لے گئی ہو عورت اس کو بلوایا تو پوچھا کہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ کوری پر پڑی ہوئی مرغی تم لے گئی ہو تو اس عورت نے کہا کہ جناب مجھے مسئلہ معلوم ہے مجھے مسئلہ معلوم ہے میرے گھر پر فاقہ چل رہا ہے اتنے دن کا فاقہ چل رہا ہے فَمَنِ اسْطُرْ غَيْرَ بَاغِمْ وَلَا عَادٍ فَلَا اسْمَعَلَيْهِ حُرِّمَ عَلَيْكُن مَيْتَ تَوَدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا اُحِلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اسْطُرْ غَيْرَ بَاغِمْ وَلَا عَادٍ فَرَا اسْمَعَلَيْهِ کوئی گناہ نہیں ہے میں جانتی ہوں مسئلہ جب مجھے معلوم ہے بھائی عزیز بستام رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی خزانچی صاحب کون ہیں ان کے پاس سفر کے روپے رکھے ہوئے ہیں کتنے روپے ہیں کیا واپس یہاں سے بستام واپس اپنے گھر ہم پہنچ سکتے ہیں اتنا روپے ہے ہاں اور بھی ہے کہا کہ اتنا روپے نکال لو واپسی کا حج میں جا رہے ہیں نہیں واپسی واپس چلو اتنا روپے واپسی کا نکال لو باقیہ جتنا بچے سب اس گھر میں جا کے دیا اس گھر میں دے دو واپس چلو اعلان ہوا حج کے زمانے میں عرفات کے میدان میں کہ اس سال کا حج سارے حاجیوں کا حج باعزید بستامی کی تفیل میں قبول کیا جاتا ہے اس سال کا حج باعزید کی تفیل میں سب کا حج قبول کیا جاتا ہے تو حجاج کرام جو جاتے ہیں ربولک سے کوئی قطب ہوتا ہے کوئی عبدال ہوتا ہے اور عبدال اور قطب ایک دوسری کو پہچانتے بھی ہیں پتا بھی ہے کہ ہندوستان سے کون آیا ہے بنگلاش دیر سے کون آیا ہے قطب صاحب اور فنا جگہ کے قطب صاحب بھی آئے ہیں سب ملتے بھی ہیں آپس میں سب آپس میں ملتے بھی ہیں حال خیریت معلوم کرتے ہیں سب کو پتا تھا کہ باعزید بستامی تو اس سال حج میں آئے ہی نہیں وہ تو آئے ہی نہیں حج میں ان کے نام سے ان کے تفیل میں حج قبول ہو رہا ہے بھائی کیسے یہ بات کیا ہے واپس آئے لوگ تو گئے بستام اور کہا کہ باعزید صاحب کیا قصہ ہے آپ تو حج میں نہیں گئے تھے اور وہاں یہ اعلان ہوا آپ کے نام کا اعلان ہوا بات کیا ہے نہیں نہیں کوئی بس نہیں گیا ہمیں بس گیا نہیں میں نہیں نہیں بتائیے آپ بتائیے بتائیے آپ تو بتلایا کیا ایسا ایسا ہوا میں نے کہا کہ بھائی واپس چلو حج سے زیادہ ضروری یہ ہے دل بدستاور کہ حج اکبرست سدھ ہزارہ کعبہ یک دل بہترست سدھ ہزارہ کعبہ سو ہزار کعبہ ایک لاکھ کعبہ شریف ایک مومن کے قلب سے بڑھا ہوا نہیں ہے سدھ ہزارہ کعبہ یک دل بہترست ایک دل جو میں مومنانہ قلب ہے وہ سو ہزار کعبہ سے بہتر ہے دل بدستاور کہ حج اکبرست دل کو ہاتھ میں لو غم خاری کرو غم گساری کرو کسی کی دل کو تسلی دو یہ حج اکبر کا ثواب رکھتا ہے حج اکبرست دل بدستاور کہ حج اکبرست غم خاری نہیں ہے کچھ نہیں تو جناب جنید بغدادی کو اللہ نے دے دیا اس ایک فاقہ زدہ شخص کی پر ترس کھانے کے ندیجے میں اپنے کو گرا لیا نیچے اور اس کو اوپر سوار کر لیا اور انعام مل گیا اسے اور یہ ولی ہو گئے اس کو انعام مل گیا ان کو ولایت مل گئی ایسے تھوڑی کچھ ہوتا ہے تقوی تقوی اختیار کرو تقوی 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 کرنے سے کچھ نہیں ہوگا ڈھونگ رچانے سے کچھ نہیں ہوگا کسی اہل دل کے خدمت میں رہ کر چاشنی حاصل کرو اس کو چکھو اس کو چکھو زبان سے تب عام کا مزہ ملے گا خالی عام عام کرنے سے عام کا مزہ نہیں ملے گا تلاش کرو ملتے ہیں مگر ایسے آسانے سے نہیں مل جاتے سمجھا کیے سمجھا ایسا چھپائے رہتے ہیں اپنے آپ کو کہ پتہ ہی نہیں چلتا سققی کی طرح سے کیمیا گر ہوتے ہیں مگر پتہ نہیں چلتا تھٹے پرانے کپڑے میں رہتے ہیں تلاش کرو کہ یہ کہاں تلاش کریں تلاش کرو تمہیں غرض ہو تلاش کرو تمہارے گھر چل کر نہیں آئیں گے وہ بات کیسے کہاں سے نکل جاتی ہے مولانا عبدالحق صاحب تصریف لائے کل انہوں نے سوال کر دیا تو میں نے اندازہ یہ لگایا ان سے گفتگو کرنے کے بعد ایک جملے سے ان کے کہ مزاج میں تحقیق نہیں ہے میں یہاں سے چلی تھی بات مزاج میں محققانات انداز نہیں کہیں ملتا تحقیق کیسے ہوگی بھائی مزاج میں تحقیقی مزاج کیسے بنے گا جب کسی محققق کی صحبت دیرینا حاصل نہیں ہوگی برسہ برس تک اس کے جوتیوں کے سیدھا نہیں کریں گے تب تک کیسے تحقیقی مزاج بنے گا کوئی انجیکشن نہیں ایجاد ہوا ہے آج تک کہ انجیکشن لگا دیں فریسپل صاحب بس آپ جنیت بغدادی ہو جائیں گے کوئی انجیکشن ایسا ہے بھائی علم کا انجیکشن تقویٰ کا انجیکشن ابھی تک نہیں ایجاد ہوا ہے اس کے لئے تو مرنا پڑتا ہے سقی کی ٹانگ دبانی پڑتی کھپانا پڑتا ہے ذوق آسانی سے پیدا نہیں ہوتا تحقیقی مزاج آسانی سے پیدا نہیں ہوتا مولانا ڈاکٹر آئیمن رشدی سوید ہمارے دوست ہیں میٹنگ میں ملاقات ہوتی ہے شام کے رہنے والے ہیں جدہ میں رہتے ہیں ایک کتاب لکھی انہوں نے ان کے استاذ نے لکھوائی علعون السود مصری مرحوم انہوں نے متعین کیا ان کو مقرر کیا کہ یہ محقق ابن الجزری کی جو جو مراجع اور مسادر ہیں جو سندات ہیں ان کی تحقیق کرو ان تیس تیس برس تک اس کتاب کو لکھتے رہے تحقیق کرتے رہے تیس سال کے بعد اتنی موٹی کتاب اس نے کچھ موٹی کتاب تیار دو تیس برس کے بعد کون کرے گا کون کرے گا تیس برس تک مجھے دکھلایا کہ میں نے اس میں یہ کیا ہے وہ کیا ہے ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں تو جیب میں قلم تھا دو بڑا خوبصورت قلم تھا چمک دار سنہرا میں نے بلال سے کہا کہ بلال ان سے کہو کہ ان دو قلموں میں سے ایک مجھے حدیعہ کر دیں میں اس کو اپنے ڈسک پر رکھوں گا اور اس کو دیکھ دیکھ کر کے آپ کی یاد میں آنسو بہاؤں گا بلال نے کہہ دیا انہوں نے دونوں نکال کے دے دیا دونوں قلم دے دیا اب میں نے کہا کہ شیخ آپ اپنے اس کتاب پر کچھ لکھ دیجئے لکھواتے ہیں نا لوگ کچھ لکھ دیجئے تو کہتے ہیں کہ شیخ عاریتن دے دیجئے قلم قلم اپنا تو مجھ کو دے چکے تھے وہ اپنا قلم مجھے دے چکے تھے ہم مجھ سے کہہ رہے ہیں عاریتن دے دیجئے اور اچھے آدمی ہیں اس کو لے لے کر کے لکھا انہوں نے اس کتاب کا فوٹو ملے گا آپ کو موبائل میں دیکھ لیجئے تو محنت جو کرتا ہے وہ محنت کراتا ہے جس کا مزاج تحقیقی ہوتا ہے دوستوں کو چاہتا ہے کہ یہ بھی ایسے ہی بنے اس میں یہ مصف ہے اس تاریبی علم کے اندر اور اس سے محنت کرائی جائے محنت کرائی جائے گی تو بنے گا بنے لوگ اللہ ما بلیاوی اللہ ما انور شاہ کشمیری اور شیخ الہند کی تلامزہ جتنے حضرات گزرے ہیں بڑے بڑے یہ ویسے ہی نہیں بن گئے کوئی انجیکشن لگوا کر کے حضرت محتمین مرنہ حبیب الرحمن صاحب عثمانی دیوبندی جنہوں نے قاری مہتیب صاحب کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا احتمام سکھایا وہ تھے محتمین ان کے زمانے کے سارے یہ فضلہ بڑے بڑے علامہ نظر آتے ہیں آپ کو اور ان کے بعد سے سب ختم ہوا بڑا کیا کرتے تھے وہ ہر سال شروع سال میں اساتذہ سے کہتے کہ تمہارے یہاں عربی اول میں جو طالب علم سب سے اچھا ہو میرے پاس بھیجو ہر جماعت کا ایک ایک طالب علم میزان سے اس طالب علم کی نگرانی کرتے تھے مرنہ حبیب الرحمن صاحب اپنے پاس رکھتے تھے اور اس زمانے میں پانچ روپیہ مہانہ اس کو دیتے تھے کتنا ہوا آج کل کتنا ہوا سو سال پہلے کی بات ہے پانچ روپیہ کتنے کے ہو گئے آج کل ہزاروں میں ہوئے ایک طالب علم کو ہر طالب علم کو پانچ روپیہ دیتے تھے مرنہ حبیب الرحمن صاحب عثمانی اور اس کی نگرانی خود کرتے تھے خود اس کا امتحان لیتے تھے اس کو سبق پڑھاتے تھے پھر سے دوبارہ چوبیس گھنٹے اس کی نگرانی آٹھ سال تک لیتے تھے چھ سال تک لیتے تھے تب جا کر ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے دلی سے ایک وفد آیا مدرسہ حسین بخش دارلوم سے پہلے کا یا دارلوم کے ساتھ کا ہے وہ جامعہ مسجد کے سامنے گلی مدرسہ ہے وہاں سے مجلس شورہ کے عراقین دیو بند آئے وہاں حبیب الرحمن صاحب سے ملے اور کہا کہ ہمیں ایک ایسا مدرس چاہیے ایسا مدرس ایسا 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 ہو تو مولا حبیب الرحمن صاحب نے کہا فرمایا ہاں کہ ہم نے اپنے دارلوم کے لیے ایک استاذ تیار کیا ہے اس سال جو اس سال جو استاذ تیار کیا ہے ہم نے دارلوم کے لیے تیار کیا ہے ایک اگر آپ سب حضرات وعدہ کریں کہ اس کی قدر ادا نہیں کریں گے آپ اس کی قدر کو پہچانیں گے تو میں آپ کو دے سکتا ہوں اراکی نے شورا دلی کے بڑے بڑے مالدار انہوں نے کہا کہ جی آپ دیجئے ہم اس کی قدر کریں گے چنانچہ یہ طالب علم نئے فارغ بھیجے گئے دلی پہنچے پرانی دلی ریولیششن وہاں پہنچے تو اراکی نے شورا سب کی سب وہاں ان کا استقبال کرنے اس بچے کا استقبال کرنے کے لئے آئے اور آنے کے بعد باہر نکلنے کے بعد بگھی جس کو کہتے ہیں بگھی دو گھوڑے اس میں لگتے تھے کلکتہ میں ابھی ملتی ہیں دو گھوڑے چلتے ہیں لے کر تانگا دو گھوڑے بگھی پر بیٹھایا اور بجائے گھوڑوں کے اراکی نے شورا اس کو کھیش کر کے لے گئے حسین بخش مدر سے تک اس تیشن سے اس تیشن سے ساری دنیا نے دیکھا یہ شیڑ فرا صاحب ہیں یہ شیڑ فرا صاحب ہیں ارے یہ شیڑ صاحب ہیں اور تانگا کھیچ رہے ہیں گلیوں میں سے ہوتے ہوئے جامعہ مسجل سے ہوتے ہوئے مدر سے تک لے گئے تیار کیا جاتا تھا اسے لوگوں تیار کیا اب کہاں تیار ہو رہا ہے بھائی کوئی درجات حفظ میں میں نے گدستہ سالوں اپنے یہاں مدر سے میں کہا جو میرے سے بات کچھ سنتے ہوتے ہیں کہ بھائی ہر درجے سے اپنے ہاں ایک ایک تعلیب علی منتخب کرو اس کی الگ سے نگرانی کرو اس پر کچھ خرچ کرو چاہے مدر سے کا خرچ کرنا پڑے بجٹ بناو حفظ کے درجات میں بھی عربی کے درجات میں بھی ابھی سے شروع کرو پھر آگے جا کر وہ اس کی نگرانی کرتے رہو تمہیں ضرورت ہوگی آئندہ مدر سے میں اپنے تمہارا کام تمہیں کام دے گا وہ تمہارے کام آئے گا تمہارے پاس لوگ کہتے ہیں کہ مدرس چاہیے مدرس چاہیے ان کو بھیجو ایسے کو بھیجو اس کی ایسے تیاری کراؤ کرتے ہیں کرنے والے جو کرتے ہیں اب مدرسوں میں یہ سب نہیں ہوتا پریشانیاں ہیں اساتدہ کو فرصت نہیں ہے سونے سے کپڑا بدلنے سے کپڑا خریدنے سے تعیش سے فرصت نہیں ہے آپ حضرات کو اگر برا لگے میری باتیں بری لگے تو میں کیا کروں مجھے تو بولنے کا ڈھنگی نہیں ہے اب میں کہوں کہ حضرت محتیم صاحب کو رات میں نے خواب میں دیکھا مجھد خواب آتا ہی نہیں سپنا نہیں دیکھتا میں کئی سال گزر جاتے ہیں کوئی سپنا نہیں ترس جاتا ہوں کہ میں کبھی سپنے میں دیکھوں کسی کو خواب دیکھتے ہی نہیں اور میں کیسے کہوں کہ آپ کو میں اڑتے ہو دیکھ رہا تھا جھوٹ بولوں روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولوں یہ سب چھوڑ دینا چاہیے مجھے ایسی باتیں کرنے نہیں آتی جو ذہن میں آتا ہے زبان پہ آتا ہے اسے بول دیتا ہوں اللہ مالک ہے اب پورا گھنٹہ ڈیڑ گھنٹہ ہو رہا ہے ایک گھنٹہ بیس منٹ ہو گئے تو یہ بات صرف دکلی تھی اس بات پر کہ مولانا عبدالعق صاحب کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ مزاج میں تحقیق نہیں ہے تحقیقی مزاج نہیں ہے کہ محققانہ باتیں کی جائیں ایسی ہلکی پھلکی بات جو ایک منٹ بھی نہ چل سکے بے سرپیر کی بات ہوگی تو کتنی دور چلے گی بڑے بڑے ہو جاتے ہیں مطالعہ نہیں ہے تحقیق نہیں ہے جسے ملتے ہیں اس سے پوچھتے نہیں بات نہیں کرتے ایک اٹھا کہیں ہوں ایک دو چار آدمی تو مقالوہ کریں بات چھت کریں اپس میں کیا بات کرتے ہیں کہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں دنیا کی باتیں کرتے ہیں کیا کاروبار کیسے چل رہا ہے آپ کا کاروبار آپ کا کاروبار کیسے چل رہا ہے گارمنٹ آپ کی کیسی چل رہی ہے کپڑے کی کیسی کھپت ہو رہی ہے اس کی باتیں عالم ہو کر کیسی باتیں کرتے ہیں دو چار عالمیں کٹھا ہوں علمی باتیں کرو مقالمہ کرو اس سے پتہ چلتا ہے اس سے گتھیاں سرچتی ہیں مسائل حل ہوتے ہیں مزاج نہیں رہ گیا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلاف قریق غیش ایلاف رحلت الشتاء والصیف لئیلاف قریق غیش ایلاف رحلت الشتاء والصیف الصیف مدلین عارضی ہے اس میں قصر بہتر ہے قصر بہتر ہے مدھ نہ کرنا بہتر ہے قصرتے ہیں مدھ کر سکتے ہیں لیکن مدھ نہ کرنا بہتر ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُور وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْف مدھ کا مسئلہ یہ آپ کی کتاب میں نہیں آئے گا ان کتابوں میں خلاص طور بیان میں اشارہ ملے گا یہ حروف مددہ مدیت کے لئے اصل ہیں مدیت کے لئے حروف مددہ اصل ہیں اور حرف اللین میں جو مد ہوتا ہے وہ مشابہت کی وجہ سے ہوتا ہے مشابہت حروف مددہ کے ساتھ ان کو مشابہت حاصل ہے کس بات میں نرمی میں حروف مددہ ضعیف ہوتے ہیں اس کو آپ پہلت کہتے ہیں ضعیف ایسی طرح حرف اللین بھی ضعیف ہوتا ہے لین کے معنی نرمی کہاتے ہیں تو حروف لین میں جو مد ہوتا ہے وہ مشابہت کی وجہ سے ہوتا ہے اصلاً نہیں اصلاً حروف مددہ ہوتے ہیں مدیت کے لئے چونکہ مدیت کے لئے اصلاً حروف مددہ ہیں اس لئے جب حروف مددہ مد وقفی عارضی ہو تو اس میں طول اولا ہے طول اس کے بعد توسط کا درجہ ہے اس کے بعد قصر ہے کیوں طول اولا ہے اس لئے کی جو سبب مدد ہے سبب مدد یعنی سکون یعلمونہ سے یعلمون نون ساکن ہوا سبب مدد سکون جو سب سے بڑا سبب ہے اول درجہ کا سبب ہے وہ پایا گیا اس لئے بڑی مقدار اس کو حاصل ہوئی طول لیکن جب غور کیا کہ یہ سکون ہے کیسا یعلمونہ ہے رب العالمین نا ہے نستعین نو ہے پیش ہے حرکت ہے سکون وقفی عارضی ہے جب دیکھا کہ سکون اصلی نہیں ہے تو مدد کی مقدار بھی گھڑ گئی توسط ہوگا سکون اصلی نہیں ہے اس لئے توسط ہوگا اور جب آور آگے غور کیا کہ عارضی چیز کا اعتبار ہی نہیں ہوتا عارضی چیز کا لہذا قصر ہوگا مدھی نہیں ہوگا سرے سے مدھی اس لئے ہے طول کہ سکون پایا گیا سکون چونکہ اصلی نہیں ہے عارضی ہے اس لئے طول کے بجائے توسط ہوگا درجہ گھڑ جائے گا اور عارضی چیز کا چونکہ اعتبار نہیں ہوتا لہذا مدھی نہیں ہوگا قصر بھی جائز ہے لین میں اس کے الٹے ہیں نا مدھی لین عارضی میں اس کے الٹے ہیں کیوں اس لئے کہ صرف مشابہت پائی جاتی ہے حرومدہ کے ساتھ اصل نہیں ہے جب مشابہت ہے تو قصر بہتر ہے مدھ نہ کرنا بہتر ہے لیکن چونکہ مشابہت پائی جا رہے لہذا کچھ دے دو مشابہت نرمی میں نرمی میں حرومدہ نرم ہوتے ہیں ضعیف ہوتا ہے حرومدہ ضعیف حرف علیت تو ضعیف اور زوف میں زوف میں نرمی میں حرف علیت حرف مدھا کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں اس لئے اس میں مشابہت کا خیال کر کے توسط بھی جائز ہے سمجھا اور توڑ بھی جائز ہے مگر بہتر قصر ہے کیونکہ اصل نہیں ہے اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کی بیٹے کے ساتھ کوئی تعلیم کوئی آ جائے اور کہے صاحب آپ کی بیٹے کے بلکل مشابہ میں ہوں اگر میں مشابہ ہوں ویسے ہی ناک میری ہے ویسے ہی چہرہ ہے سب کوئی دیکھ لیجئے لہذا اس گھر کا مالک آدھا مجھے بھی حصہ ملنا چاہیے ملے گا ملے گا نہیں ملے گا بھائی ٹھیک ہے تم میری بیٹے کے مشابہ ہو چلو کمرہ لے لو بس اور کیا لے لو رہ لو جہاں کھانا بھی کھالو مشابہت کی وجہ سے پورا گھر نہیں ملے گا تو حروف لین چکو چکو کی مشابہت حاصل حروف مدہ کے ساتھ اس لئے مت جائز ہے طول بھی جائز ہے اور توسط بھی اور قصر بھی اور قصر ہی اولا اور بہتر ہے کیونکہ اصل نہیں ہے وہ مدیت کیلئے اصل حروف مدہ ہوتے ہیں الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُورِ جو پر مت کرتے ہوئے توڑ بہتر ہے ترتیل کی حالت میں وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْف 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 نہیں مِنْ خَوْف 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 ذرا سا واو اللین ہے جلدی کریں گے تو اس کی لینیت پر فرق آ جائے گا لین کی جو صفت اس وطبعہ کے اندر ہے لین کی وہ کمزور اور خراب ہو جائے گی اسے تھوڑا سا خَوْف 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 نہیں مِنْ خَوْف خَوْف شَئِئِن پر اگر وقف کریں آپ شَئِئِن شَئِئِن پر تو حمزہ میں جھٹکا ہونا ضروری ہے نا اور یہ جھٹکا حمزے کی صفت جو ہے زغطہ اور جھٹکا اور اس کی سختی یہ جب ہی صحیح طریق پر آدھا ہو سکے گی شَئِئِ پر وقف کی حالت میں جب یائلین میں تھوڑا سا مد کریں گے آپ اس میں تھوڑا سا مد کریں گے تو حمزہ کی ادائیگی پر قدرت ہو جائے گی تھوڑا موقع مل جائے گا شَئِئِ حمزہ ادھا ہونا ضروری ہے تو بجائے قصر کرنے کے اس میں توسط کرنا بہتر ہے حمزہ کی صحیح ادائیگی کے لئے اس لئے کوئی اعتراض کرے کہ شَئِئِ پر آپ نے مد کیوں کیا اس میں قصر بہتر ہے یائلین ہے قصر بہتر ہے تو اس کا جواب یہ کی یائلین ہے قصر بہتر ہے لیکن قصر اگر ہم کرتے ہیں کہ شَئِئِ تو حمزہ نہیں ادھا ہوگا صحیح حمزہ ادھا ہوگا اور اس کا ادھا ہونا ضروری ہے زختہ پیدا ہونا جھٹکہ ہونا سختی کے ساتھ ضروری ہے صاف واضح حمزہ سنائی دے شَئِئِ شَئِئِ یہ ضروری ہے اس لئے تھوڑا سا مد کر لینا چاہیے بہتر ہے